اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوف سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی ویلکم بیک ٹو می چینل ایمان احمد بلوگ سین مدینہ تو جی صبح صبح کا ٹائم ہے تقریبا ساڑھے چھے کا ٹائم تھا اور ہزبنڈ ابھی ابھی گئے تھے اپنے ڈیوٹی پہ تو یہ ہے ان کی گاڑی تو بس میں دیکھ رہی تھی ونڈو سے خیر پھر وہ چلے گئے ہیں تو پھر میں جا کر سو گئی تھی اور ناشتہ آج ہزبنڈ جو ہیں وہ اپنے کام پر ہی جا کر کریں گے گھرنی کیا اور یہ ہے دوپہر کا ٹائم اس وقت جو تھنا ایک بجنے والا تھا اور ہزبنڈ کی کول آئی تھی کہ جو ہے نا میں دسترخان وغیرہ لگا دوں بچوں کو اٹھا دوں تو وہ آ رہے ہیں تو کچھ لے کر بھی آئیں گے کھانے کے لیے تو بس یہاں پر جو ہے نا بچوں کو تو میں نے اٹھایا ہے اسی وغیرہ میں نے بند کر دیا تھا تاکہ اٹھ جائیں تو ساسا جو ہے میں نے جو ہے دسترخان لگایا ہے برطن رکھ رہیوں چمچ وغیرہ رکھ رہیوں گلاس پانی یہ سب کچھ رکھ دوں گی اور گھر اور کچھن جو ہے میں رات کو ہی سارا نیٹ اینڈ کلین کر کر سوئی تھی تو ماشاءاللہ آپ صاف ستر ہے تو یہی فائدہ ہوتا ہے صاف کر کے سونے کا کہ آپ کو جو ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز صاف ستری ملتی ہے تو یہاں پر ہزبنڈ آگئے تھے اور لے کر آئے تھے رائس بس پھر کھانا کھایا ہم نے اور احمد جو ہے اب اٹھا ہے اس نے کھانا نہیں کھایا تو بس میں اب برطن اٹھاؤں گی کھانے کے اور یہاں پر بن رہی ہے میری چائے اثر کے ٹائم کی اور بچے بھی اندر پڑنے آ گئے ہیں تو بس میں جلی جلدی سے اپنی چائے رکھوں گی اور جاؤں گے اندر بچوں کے پاس اپنی چائے کے ساتھ میں نے احمد کے چاول جو تھے تھوڑے سے میں نے گرم کی ہے اس کو کھلاوں گی اب کیونکہ اس نے کھانا نہیں کھایا تو بس میں نے کہا چلو تھوڑے سے یہ رائز کھا لے گا اور پھر میں نے اس کو کھلائی ہیں بس ایک دو چمچ ہی کھائی ہیں باقی پھر ایمان نے کھا لیا تھے اور یہاں پر میں پڑھا رہی ہوں ایمان کو اور یہ ایمان کے اسلامیات کی بک ہے یہاں پر جو ہے نا بچے ہو گئے تھے پڑھ کر فری اور بس چیز وغیرہ اپنی کھا پی رہے تھے احمد بھی آئس کریم کھا رہا تھا تو شام کا ٹائم ہو چکا تھا مغرب ہونے والی تھی تو بس ہزبنٹ بھی آگئے تھے کیونکہ ان کا تھا میچ پاکستان کا اور انگلینڈ کا تو بس وہ دیکھ رہے تھے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں رات کا کھانا اور رات کے کھانے میں بناؤں گی چکن کا سالت ایمان نے نا اپنی شرٹ احمد کو پہنائی ہے اللہ اللہ بیس صدقے اللہ اللہ ہو رہی ہے عشاء کے ازان ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ جیسی ازان کے وعد آتی ہے تو فوراں سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ ازان ہو رہی ہے اور یہ جو محرون شرٹ احمد نے پہنی ہویا یہ ایمان کی تھی ایمان کو اب نہیں آتی تو ایمان نے نا احمد کو پہنا دی تو بس وہی پہن کر جو ہے نا وہ گھوم رہا تھا اور بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں نے نیو شرٹ پہن لیا کبھی اپنے بابا کو دکھا رہا تھا کبھی مجھے دکھا رہا تھا کہ دیکھو میری شرٹ اینیویز یہاں پر جو ہے ہمارا سالن ہو گیا ہے ریڈی کھانا جو ہے وہ میرا ریڈی ہو گیا تھا تو اس کے بعد بس میں نے برطن وغیرہ دھویا اور ساتھوں ساتھ کچن بھی صاف کر دیا اور یہاں پر جو ہے لگا لیا ہے کھانا کھانا کھانے لگے ہم اپنا رات کا اور ٹائم ہو رہا تھا اس وقت نو ساڑھے نو کا ٹائم تھا اور بچے ایمان اور جو ہے احمد دونوں باہر کھیل رہے تھے گاڑی اپنی گاڑیوں سے چھٹ چھٹی جو اس کی گاڑی ہیں تو میں اور ہسپنڈ ہم دونوں جو تھے وہ میچ دیکھ رہے تھے میچ کا بس انڈی تھا تو بس تھوڑی دیر بعد جو ہے نا میری فرینڈ آ گئی تھی جو ساتھ میں رہتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری امی آئی ہوئی ہے ملنا چاہتی ہیں تو آپ کا پوچھ رہی تھی آپ کو سلام کہہ رہی تھی تو آجو ملو امی سے تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں آتی ہوں ہسپنڈ سونے چلے گئے تھے تو میں اور بچے پھر چلے گئے تھے یہاں پہ اپنی فرینڈ کے گھر اور میں آئی ہوں بس پھر جب میں گئی ہوں تو پھر وہ کیک لیا ہے اور پھر اپنی شاپنگ کر کے آئی تھی اپنی امی کے ساتھ تو وہ چیزیں دکھانے لگ گئی تھی جو ہوتی ہیں گھر کی تو بس یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے اور ان کے امی بھی تھی وہ بھی تھی ان کے ہسپنڈ بھی سو چکے تھے میرے ہسپنڈ بھی سو رہے تھے تو بس پھر ہم جو لیڈیز تھیں وہ ہی جاگ رہی تھے اور بچے جاگ رہے تھے بس تو کیک تھا اور ساتھ ترکی گاوہ بنایا ہوا تھا وہ تھا تو بس پھر ہم نے یہ کھایا پیا اور اس کے بعد جو ہے احمد کے آگے سارے ٹوائز رکھ دیئے تھے انہوں نے کہ احمد کھیلے گا تو ماشاءاللہ احمد بہت شوک سے جو ہے وہ کھیلتا رہے وہاں پر خوش رہا ہے تو ویسے بھی وہ آتا جاتا ہی رہتا ہے وہاں پر بچے کٹھے کھیلتے ہیں باہر ماشاءاللہ ان کے امی بہت اچھی ہیں بہت اچھے سے ملی ہیں اور میری امی اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ میری امی کو جو ہے وہ سلام کہہ رہی تھی بس یہاں پر جو ہے میں اپنے ولوگ کا بھی اینڈ یہیں کروں گی تو انشاءاللہ ملوں گے آپ سے کل ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کل ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ